فلاح کو نمودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب والنوا اُسلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پتریاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا پھاڑنے سے براد کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری خلی ہے نہیں در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش جو میں لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے زمن میں ازداغو فالطالب والمطلوب تو آئیڈیلز تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مقفور نے علامہ اقبال کی اس فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت العرہ کتاب ہے افلاح المومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے یہ پوست ہے ہڈیاں ہیں یہ ہے وہ ہے تن و توش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انہ ہے میری ایک شخصیت ہے انہ یہ انہ کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھ میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھئی وہ میں کون ہے جو پزست کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انہ وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح رمبانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ بھی گئی ہے مادنی غلاف ان مادنی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برامت کرنا جیسے کہ گھٹلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو عام کا درخ شروع ہوتا ہے ان مادنی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انہ بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے تیرے سامنے اس وقت یہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمد الرسول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موزے قرآن میں جو ترجمہ شاہب القادر جہلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہلِ ایمان قد افلاح المومنون کام نکال لے گئے اہلِ ایمان جیسے کہ یہ خزانہ ہو خزانہ کھو دیں گے تو نکالیں گے تمہارے اندر یہ خزانہ ہے دمچیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی درخوا کے تو یک جلوے آمیخت ندیدی دیدن دگر آمیست شنیدن دگر آمیست تمہارے اندر نور بھی ہے ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنھا غافل تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے تم ہیوان ہی ہیوان نہیں ہو اس میں روحِ ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی ہیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کی اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھلتا مکمرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو مردہ ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے پھر اس کو زندگی ملتی ہے یہ ابو جہل مرتا تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ ہندہ تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ بہرہ تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائطیں اس کو سمجھ لیے اپنے وجود اپنی اصل شخصیت اپنی آنا اپنی خودی اپنے سلف اس کی دیولیپمنٹ دیولیپمنٹ آف دی سلف دیولیپمنٹ آف دی کریکٹر انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلحا خود نکالنا خدانہ خود نکالنا ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا بھیکا بھوکا کوئی نہیں بھیک تو وہ خود شائر ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گھٹڑی لال ہر ایک کی گھٹڑی کے اندر اگلال بنا ہوا ہے وہ گھٹڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں یہ مال تو ہے اس کے پاس گرا کھول جانے نہیں اسمد بے کگال اسے گھٹڑی لیے کیونکہ رہ نہیں کھولی نہیں آتی ستہ مستگر ہوا ست کشت کے میں سیر سر مصمندرہ تُوزِ غنچَ کم ندمیدائی در دل کشا مچمندرہ تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُمْ سِرُونَ تو اس سے غافل رہتے ہو انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مادی غلاف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو لیکن مشرط ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان دو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانین نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت